آرمی چیف سے ملنا چاہتے عمران خان صاحب وہ کسی سیاستدان سے بات نہیں کرنا چاہتے تو وہ کیوں آرمی چیف سے ملنا چاہتے اور آرمی چیف نے تو صاف نہ کر دیے کہ میں نے تو کسی سے ملنا ہی نہیں اب دیکھئے خان صاحب جب آپ کو یاد ہے کہ دوہزار چودہ کا دھرنا جاری تھا تو اس وقت بھی امپائر کا ذکر کرتے تھے اس وقت بھی وہ ملنے گئے تھے جنرل راہیل شریف سے ان کی ملاقاتیں ہوئی تھیں جب وہ سارا جو معاملہ تھا ان کی دیکھئے خان صاحب جیسے آپ ذکر کریں تھی روایتی سیاستدان تو وہ ہے نہیں ایک طرح سے ان کا بڑا قریبی تعلق رہا ہے اسٹیبشمنٹ سے بلکہ ان کی پارٹی اور ان کی شخصیت سازی اور ان کی مقبولیت میں بہت زیادہ ہاتھ رہا ہے چار آئی ایس آئی چیفز کا وہ تو اب سب کچھ ریکارڈ پر ہے کوئی اس میں کیا دھکی چھپی بات ہے جنرل حمید گل سے لے کر جنرل فیض حمید صاحب تک وہ سارے کے سارے خان صاحب کی جو جسے کہتے ہیں بیکرز اور ان کو سپورٹ کرتے رہے ہیں لیکن ابھی آسمہ جو واقعات ہو گئے ہیں کہ اب وہ دوریاں جو پچھلے سال سے ان کی ہوئی ہیں اسٹیبشمنٹ سے اور ابھی وہ کافی زیادہ ہو گئی ہیں اب خان صاحب حقیقی معنیوں میں ایک مختلف سیاستدان بن چکے ہیں اس وقت جو پبلک سپورٹ ان کی ہے وہ اس وقت جنوین ہے اور اگر آپ نے گیلپ کا سروے بھی دیکھا ہے یا ویسے بھی اب کسی سے بات کر لیں آپ نے خود بھی مشاہدہ کیا ہے تو اس وقت وہ والے خان صاحب نہیں ہے جو آج سے پانچ سات پہلے ترسال ہوا کرتے تھے اب وہ حقیقی معنیوں میں پبلک سپورٹ کے ساتھ ان کے پاس ایک پاور ہے ان کے ہاتھ میں اور وہ اس وقت پاکستان کے جو سب سے طاقتور جو فورس ہے جو کہ ملکی سیاست کا رخ جو ہے وہ متین کرتی ہے اسے وہ نیگوشیئٹ کرنا چاہتے ہیں کہ وہ ووووووووووووووو